بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھی انہوں نے راجہ کو مجنو کے لشکر کی تعداد سے بھی آگاہ کر دیا تھا یہ خبریں کالینجر کے راجہ رام چند کے لیے بڑی حوصلہ افضا تھی اگر اکبر بزات خود اپنی لشکر کے ساتھ کالینجر کا رکھ کرتا تو راجہ یقیناً کالینجر کے اندر محصور رہے کر اپنی مدافعت کا احتمام کرتا لیکن یہاں معاملہ چونکہ اُلڑتا مجنو خان کے پاس مختصر سا ایک لشکر تھا جس کے ساتھ اس نے کالینجر کے نباہ میں پڑاؤ کیا تھا چنانچہ اس کی آمد اور اس کے پڑاؤ کرنے کی خبریں ملتی ہی راجہ حرکت میں آیا وہ تو پہلی ہی مجنو خان کے لشکر کا بڑی بیچینی سے انتظار کر رہا تھا چنانچہ اپنی لشکر کو وہ حرکت ملایا کالینجر سے نکلا اور این مجنو خان کے لشکر کے سامنے اس نے پڑاؤ کر لیا تھا شہر سے نکلتی ہی رام چند نے ٹکراؤ کی ابتدا نہیں کی پڑاؤ کرنے کے بعد وہ مجنو خان کے لشکر کا جائزہ اپنے مخبروں کے ذریعے لیتا رہا جب اسے اس کے مخبروں نے یہ یقین دلایا کہ اکبر اور اس کے دیگر سالار تو لشکر کے بڑے حصے کو لے کر آگرہ کی طرف خوچ کر گئے ہیں اور صرف مجنو خان ہی ایک مختصر سا لشکر لے کر کالینجر کی کوہ سے ٹکرانے کیلئے آیا ہے تب راجہ رام چند بڑا مطمئن ہوا ایک دن اور ایک رات اس نے اپنی لشکر کے ساتھ مجنو خان کے سامنے پڑاؤ کی رکھا اس کا فائدہ مجنو خان کو بھی ہوا اس لئے کہ اس کی لشکریوں کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع مل گیا تھا ساتھی عادل خان بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ایک قریبی گھاٹ میں پہنچ چکا تھا چنانچہ اگلے روج راجہ نے جنگ کی ابتدا کرنے کا عظم کیا اور صبح صویرے ہی اس کے لشکر میں نرسنگے پھونک دئے گئے اور نرسنگے پھونکے جانے کے بعد اس کے لشکر میں مختلف آوازیں اٹھنے لگی تھی مجنو خان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ راجہ اب جنگ کی تیاری کرنا چاہتا ہے چنانچہ اس نے بھی اپنی لشکر کی صفحیں درست کرنا شروع کر دی تھی اس وقت تک اکبر کے مخبروں نے مجنو خان کو احتیالہ کر دی تھی کہ عادل خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ قریب ہی گاتھ میں ہے لہٰذا اسے پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ خبر چوٹے سالاروں تک بھی پہنچا دی گئی تھی اور جنگ سے توڑی دیر پہلے یہ خبر ایک کان سے دوسرے کان اور ایک زبان سے دوسری زبان سے ہوتی ہوئی لشکریوں میں پھیل گئی تھی لہٰذا لشکریوں کے ہاؤسلے اور ولولے بھڑ گئے تھے اور انہوں نے پوری طاقت اور تمانیہ کے ساتھ راجہ رام چند سے ٹکرانے کا عزم کر لیا تھا دوسری طرف رام چند اپنی جگہ اب مطمئن تھا کہ مجنو خان کے مختصر سے لشکر کو وہ لمحوں کے اندر باگ جانے پر مجبور کر دے گا چنانچہ لشکر کی صفحے درست کرنے کے بعد حملہ آور ہونے کی ابتداء اسی نہیں کی پھر دیکھتے ہی دیکھتے رام چند اور اس کے سالار مجنو خان کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے مجنو خان نے بھی جوابی کاروائی کرنے میں تاخیر نہیں کی اور وہ بھی رام چند کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا راجہ رام چند اور مجنو خان توڑی دیر ہی ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے کہ اچانک قریب ہی سے انقلاب نمودار ہوا دیکھتے ہی دیکھتے عدل خان اپنی گاز سے نکلا اور تکبیریں بلند کر دی پھر وہ دفتن راجہ رام چند کے لشکر کی پر حملہ آور ہو گیا تھا توڑی دیر قبل جہاں راجہ رام چند اپنی جگہ بڑا مطمئن تھا بڑھ چڑھ کر وہ مجنو خان کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا وہاں اب اس کے سارے ولولے آندھیوں سارے عزائم توفانوں کا شکار ہو گئے تھے اس لئے کہ پشت کی جانب سے عدل خان کے زوردار حملے میں حملہ آور ہونے کے بعد اب رام چند کے لشکر میں موت و حیات کی کشاکش کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کڑے ہو گئے تھے عدل خان کے حملہ آور ہونے سے پہلے جہاں رام چند کو اپنی فتح مندی اور کامیابی کا پورا یقین تھا اب عدل خان کے حملہ آور ہونے کے بعد اپنی لشکر کی حالت دیکھتے ہوئے اسے اپنے شکست ناکامی اور نامرادی کا بھی پکا یقین ہو گیا تھا چنانچہ کچھ دیر تک تو اس نے دو طرفہ حملوں کا مقابلہ کیا آخر اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ زیادہ دیر تک دو طرفہ حملوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اور اگر اس نے ایسا کیا تو اس کا پورا لشکر تباہ برباد ہو کر رہے جائے گا اور ساتھی کوئی گمنام لشکری اس کی گردن بھی کٹ کر اپنے نیزے پر بلند کرتے ہوئے اپنی اور اپنی لشکر کی فتح مندی کا اعلان کر دے گا چنانچہ اس نے جنگ کو رکواتے ہوئے صلح کی درخواست کر لی عادل خان اور مجنو خان دونوں کو چونکہ اکبر نے سمجھا کر بھیجا تھا کہ اگر کالینجر کا راجہ فرمر برداری اور اطاعت پر اترے تو اس کے خلاف جنگ موقوف کر دی جائے اور اس کے ساتھ صلح کی شرائط تائے کر لی جائیں چنانچہ مجنو خان اور عادل خان نے بھی جنگ سے ہاتھ اینچ لیے اس کے بعد مجنو خان اور عادل خان کے ساتھ رام چند کی گفتگو شروع ہوئی جس کے نتیجے میں رام چند نے اکبر کی اطاعت اور فرمر برداری اختیار کر لی تھی اور یہی اکبر چاہتا تھا آخر کالینجر بھی فتح ہوا اور اسے مغل سلطنت میں شامل کر لیا گیا یہی کالینجر کا قلعہ تھا جس کو فتح کرتے ہوئے شیر شاسوری اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹا تھا اور اس کے بعد یہ قلعہ رام چند کے تصرف میں چلا گیا تھا اب رام چند کو بترین شکست دینے کے بعد کالینجر کا یہ قلعہ مغل سلطنت میں شامل کر لیا گیا تھا عادل خان اور مجنو خان نے کالینجر کی فتح کے بعد اپنی متحدہ لشکر کے ساتھ ابھی کالینجر کے نواح میں ہی قیام کیا ہوا تھا اس وقت تک وہ کالینجر کے انتظامی امور سے فارغ ہو چکے تھے اب وہ واپس آگرہ کی طرف پوچھ کرنے کے تیاریوں میں تھے کہ آگرہ سے اکبر کی طرف سے بیجے ہوئے تیز رفتار قاصد ان کے پاس پہنچے ان قاصدوں کے ذریعے اکبر نے کالینجر کی فتح پر اپنی خوشی اور خوشنودی کا اظہار کیا ساتھ ہی انہیں لشکر لے کر جوت پور کا رخ کرنے کا بھی حکم دی دیا اس لئے کہ جوت پور کے راجہ مال دیو کے بیٹے چندر سین نے مغلوں کے خلاف علم بغاوت کڑا کر دیا تھا اکبر کی طرف سے آنے والے قاصدوں نے یہ بھی پیغام دیا تھا کہ اکبر خود بھی ایک لشکر لے کر چند سرکردہ سالاروں کے ساتھ جوت پور کا رخ کر رہا ہے چنانچہ یہ حکم ملنے کے بعد اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ عادل خان اور مجنو خان دونوں نے کالینجر کے نواح سے بڑی برط رفتاری کے ساتھ جوت پور کا رخ کیا تھا دراصل جوت پور کے راجہ مال دیو کے بیٹے چندر سین کے جہن میں بھی ایک طرح کا جنون سوار ہو گیا تھا اور وہ سارے راج پوتوں کا سرکردہ بننے اور راج پوتوں کی علاقوں پر ایک منفرد حکمران کی حیثیت سے نمودار ہونے کے خواب دیکھنے لگا تھا گو یہی چندر سین کچھ عرصہ پہلے آگرہ میں اکبر کے خدمت میں حاضر ہوا تھا اپنی اطاعت اور فنمر برداری کا اظہار کرتے ہوئے اکبر کو یہ یقین دیانی کرائی کہ آنے والے دور میں وہ اکبر کا مطی اور فنمر بردار رہے گا لیکن اب آگرہ سے جوت پور واپس جا کر کچھ عرصہ تو اس نے اپنی جنگی تیاریوں میں گزارا جب اس نے اندازہ لگایا کہ اس کی طاقت اس قابل ہو گئی ہے کہ وہ حملہ آبروں کا مقابلہ کر سکے تب اس نے اکبر سے جو فنمر برداری اور اطاعت کے باتیں کیے تھے انہیں اتھار پینکا اور ایک طرح سے سرکرشی اور بغاوت کی روش اختیار کر لی تھی انہیں حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں اکبر ایک لشکر لے کر آگرہ سے جوت پور کی طرف روانہ ہوا تھا وہاں اس نے عدل خان اور مجنو خان کو بھی اپنی لشکر کے ایسا جوت پور جانے کا حکم جاری کر دیا تھا جوت پور جاتے ہوئے راستے ہی میں عدل خان اور مجنو خان دونوں اکبر کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے اس طرح اکبر اپنی متحدہ لشکر کو لے کر جوت پور کی طرف روانہ ہوا تھا اکبر اپنی لشکر کے ایسا ابھی جوت پور سے چند فرسنگ کے فاصلے پر ہی تھا کہ اس کے پرچہ نویسوں اور تلائیہ گروں نے اسی اعتلاع دی کہ چندر سین ایک بہت بڑے لشکر کے ایسا جوت پور کے نواح میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں اس کا ارادہ وہیں مغل لشکر سے ٹکرانے کا ہے پرچہ نویسوں نے اکبر کو یہ بھی اعتلاع کر دی تھی کہ چندر سین کے یہ ارادے ہیں کہ اگر تو اس ٹکراؤ کے نتیجے میں اسی کامیابی اور کامرانی حاصل ہوئی تو وہ واپس جوت پور جائے گا اور پھر راج پوتوں کے دوسرے علاقوں پر حملہ آور ہوتی ہوئے سارے علاقوں پر اپنی حکمرانی کی گریفت مضبوط اور مستحکم کرنے کی کوشش کرے گا انہوں نے یہ بھی اعتلاع دی کہ چندر سین کی یہ بھی ارادے ہیں کہ اگر مغل لشکر کے مقابلے میں اسے ناکامی اور پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تب وہ سوانہ نام کے قلعے میں جا کر محسور ہو جائے گا وہاں اپنی عسکری طاقت کو محفوظ کرے گا سوانہ کا قلعہ کوہستانی سلسلے کے اندر تھا بڑا مضبوط اور مستحکم خیال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے متعلق یہ بھی روایات تھی کہ وہ ایک طرح سے ناکابل تسخیر تھا چنانچہ چندر سین نے اپنے انہی ارادوں کو سامنے رکھتے ہوئے جود پور کے نواح میں اپنی لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا شاید وہ ایسا کر کے سارے راجپوت علاقوں کا حکمران بننے کیلئے تالے آزمائی پر اترا تھا اس موقع پر شاید اکبر نے بھی چندر سین کو اس کی کمزوری کا احساس دلانے کا فیصلہ کیا اس نے جو لشکر پہلے سے عدل خان اور مجنو خان کے پاس تھا وہ انہی کے ماتاحتی میں رہنے دیا بلکہ جو لشکر وہ آگرہ سے لے کر آیا تھا اس میں سے مزید کچھ دستے ان کے ماتاحت کیے اس طرح عدل خان اور مجنو خان کے تحت لشکر کی تعداد اس نے بڑھائی لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک ہی کماندار عدل خان کے ہاتھ میں دی دی دوسری مجنو خان کے پاس رہی اور ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ آگے بڑھ کر جود پور کے نواح میں چندر سین سے ٹک رائیں ایسا کر کے شاید چندر سین کو اکبر یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اکبر سے ٹکرانا تو بہت دور کی بات چندر سین اس کے چھوٹے اور جوان سالاروں کا مقابلہ کرنے کے قابل بھی نہیں ہے چنانچہ اکبر کے حکم کے مطابق عدل خان اور مجنو خان دونوں اپنی لشکر کو لے کر بڑی بڑک رفتاری سے آگے پڑے اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں چندر سین نے اپنی لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا دوسری طرف چندر سین کو بھی اس کے مقبروں نے اطلاع کر دی تھی کہ اکبر خود تو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ پیچھے پیچھے آ رہا ہے جبکہ عدل خان اور مجنو خان دونوں کو لشکر کا ایک حصہ دے کر اس نے چندر سین پر حملہ آور ہونے کے لئے روانہ کیا ہے یہ خبر یقیناً چندر سین کیلئے خوشکن تھی وہ یہ سوچنے لگا تھا کہ اگر وہ جود پور کے نواح میں اکبر کے سالار عدل خان اور مجنو خان دونوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تو یقیناً ان کے لشکر کی کافی تعداد جنگ میں کام آ جائے گی اس طرح نہ صرف اکبر کے لشکر کی تعداد کم ہو جائے گے بلکہ اس کے لشکروں کے حوصلے بھی کم تر ہو کر رہے جائیں گے اور ہو سکتا ہے عدل خان اور مجنو خان سے نمٹنے کے بعد وہ اکبر کو بھی پسپا ہونے پر مجبور کر دے ان ارادوں کے تحت چندر سین نے فیصلہ کیا کہ جو ہی اکبر کے سالار عدل خان اور مجنو خان اس کے سامنے آئیں گے وہ ان پر حملے کی ابتدا کر دے گا چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا عدل خان اور مجنو خان جب دونوں اس کے پڑاؤں کے سامنے آئے تب اس نے اپنی لشکر کی ترتیب درست کرنا شروع کر دی تھی ساتھی اس کی حکم پر اس کے لشکر کے اندر جنگ کی ابتدا کرنے کے لئے سنگ پونکے جانے لگے تھے عدل خان اور مجنو خان بھی جان گئے تھے کہ ان کی آمد کے ساتھی چندر سین جنگ کی ابتدا کرنا چاہتا ہے چنانچہ وہ بھی اس کا مقابلہ کرنے اور جوابی ضرب لگانے کے لئے اپنی لشکر کی صفحے درست کر رہے تھے توڑی ہی دیر بعد چندر سین نے اپنے کام کی ابتدا کر دی چنانچہ اپنے لشکر کے ساتھ وہ آگے بڑھا اور عدل خان اور مجنو خان کے لشکر پر ٹوٹ تھا دوسری طرف عدل خان اور مجنو خان بھی جنگ کا وسی تجربہ رکھتے تھے گو نو امرتے لیکن پھر بھی وہ برک اور زلدلوں کی طرح چندر سین کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے جوت پور کے نواح میں دونوں لشکروں کے اس طرح ٹکرانے سے ہست بود کا کیل شروع ہو گیا تھا رگوں میں سلکتے لاوے اور موت کے اندے سوک کا رکس چاروں طرف پیلنے لگا تھا چندر سین نے یہ گمان کر رکا تھا کہ وہ عدل خان اور مجنو خان کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا لیکن اس کی بدخسمت ہی کہ وہ ان دونوں کے سامنے زیادہ دیر ٹہر نہ سکا اسے دونوں کے ہاتھوں بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا لہٰذا اپنی بچے پورچے لشکر کو لے کر چندر سین باہ کڑا ہوا اس نے جوت پور کاروخ نہیں کیا وہ جانتا تھا کہ ابھی تو اکبر کے صرف دو سالار عدل خان اور مجنو خان ہی آئے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے ایک قصے کے ساتھ اکبر بھی ادھر ہی کاروخ کر رہا ہے چنانچہ وہ پہلے سے تیشدہ منصوبے کے مطابق اپنے کوہستانی قلعے سوانہ کی طرف بھاگا چونکہ اکبر کے پرچہ نویس پہلے ہی بتا چکے تھے کہ چندر سین قلعے کو اپنی پناہگاہ کے طور پر استعمال کرے گا لہٰذا عدل خان اور مجنو خان نے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد اپنے لشکر کے چند دستے اس جگہ چھوڑے جہاں جنگ ہوئی تھی تاکہ وہ دستے چندر سین کے پڑاؤ کی ہر چیز پر خبزہ کر لیں اس کے بعد عدل خان اور مجنو خان چندر سین کے تاقب میں لگ گئے تھے چندر سین نے اپنے بچے کچھے لشکر کے ساتھ سیدھا سوانہ کے قلعے کا رخ کیا اور وہاں محسور ہو گیا اس کے پیچھے پیچھے عدل خان اور مجنو خان بھی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے قلعے کا مخاصرہ کر لیا دوسری طرف اکبر پہلے اس جگہ پہنچا جہاں چندر سین کے ساتھ جنگ ہوئی تھی عدل خان اور مجنو خان نے جو اپنے چند دستے وہاں چندر سین کے پڑاؤ کی ہر چیز پر خبزہ کرنے کے لئے مقرر کیے تھے انہیں بھی اکبر نے اپنے لشکر میں شامل کر لیا اس کے بعد اکبر نے جودپور کی طرف پیشکت میں شروع کر دی اس طرح ایک فاتح کی حیثیت سے اکبر جودپور میں داخل ہوا اور جودپور میں قیام کے دوران اکبر نے بیکانیر کے رائے سنگھ کو جودپور کا حاکم مقرر کیا اور اس تقریبی کی اطلاع دینے کے لئے تیز رفتار قاصد رائے سنگھ کی طرف بیکانیر بھی روانہ کر دیئے اس طرح اکبر نے چند روز تک جودپور میں قیام کیا وہ جانتا تھا کہ اب جودپور کی اسکری طاقت اور قوت کی کوئی حیثیت نہیں رہی چندر سین جو سوانہ کے قلعے میں میسور ہو گیا تھا وہ زیادہ دین تک عادل خان اور مجنو خان کے سامنے مدافعت نہیں کر سکے گا اور اسے ہتھیار ڈالتے ہوئے فرمر مرداری اختیار کرنا پڑے گی لہٰذا اکبر نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ جودپور سے بھی گوز کیا اب اس نے ازمیر کے راستے ناغور کا رخ کیا ناغور پہنس کر اکبر نے وہاں پانی کے تین بڑے بڑے زخیروں کی صفائی اور مرمت کرائی وہاں قیام کے دوران اس نے ایک فوارہ بھی تعمیر کروایا اس طرح ان کاموں کے سلسلے میں اکبر نے ناغور میں قیام کر لیا تھا دوسری طرف عادل خان اور مجنو خان دونوں نے مل کر سوانہ کے قلعے میں شیدت پیدا کر دی تھی اس محاصرے سے چٹکارہ حاصل کرنے کے لئے چندر سین نے کئی بار قلعے سے نکل کر عادل خان اور مجنو خان پر حملہ کیا لیکن اسے ناکامی کا موت دیکھنا پڑا کچھ مواقع پر شب خون مارنے سے بھی کام لیا لیکن اس میں بھی اسے کوئی کامیابی نہ ہوئی چنانچہ عادل خان اور مجنو خان دونوں نے محاصرے میں پہلے سے بھی زیادہ شیدت پیدا کر دی تھی اب چندر سین کو دو طرح کا خوف تاری ہوا پہلا یہ کہ عادل خان اور مجنو خان قلعے کا محاصرہ ترک نہیں کرتے اور روز وروز اس میں شیدت پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں چنانچہ چندر سین گبرہ اٹھا کے کہیں قلعے کے اندر اس کے پاس خوراک کے جو زخیر ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں اگر ایسا ہوا تو اسے ہر صورت میں عادل خان اور مجنو خان کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑیں گے دوسرا بڑا خطشہ جو چندر سین کو درپیش تھا وہ یہ کہ اگر محاصرے نے دول پکڑا تو اس کے اپنی لشکر بھی جنگ کی توالت سے گبرا کر جنگ سے جیچ چورانے لگیں گے اور اگر اس موقع پر کلے کے اندر قہت اور کھال کی صورت بھی اٹھ کڑی ہوئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اپنی لشکری ہی اس کے خلاف بغاوت کھڑی کر دیں ان اندیشوں کے تحت چندر سین نے ایک رات اپنی چند دستوں کو محافظوں کے طور پر اپنے ساتھ لیا اور ایک خفیہ راستے سے ہوتا ہوا سوانہ کے خلے سے نکل کر تیزی سے ناغور کی طرف آگا اس کو اندیشہ تھا کہ اگر اس نے وقت ضائع کیا عادل خان اور مجنو خان اس کے تاقب میں لگ گئے اسے اگر گریفتار کر لیا گیا تو وہ دونوں اسے موت کے گاٹ اتار دیں گے لہٰذا ان کی گریفت سے بز کر وہ ناغور اکبر کے پاس پہنچنا چاہتا تھا اور اس کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی طلب کرتے ہوئے اپنی اطاعت کا یقین دلانا چاہتا تھا اسی بنا پر چند محافظ دستوں کو لے کر وہ ناغور کی طرف پاگا باقی لشکریوں کو اس نے سوانہ میں ہی رہنے دیا عادل خان اور مجنو خان کو بھی چندر سین کے لشکریوں سے کوئی غرض نہیں تھی انہیں جب پتا چلا کہ ناغور کی طرف پاگا ہے جہاں اکبر پہنچ چکا ہے چنانچہ اپنی لشکر کو لے کر عادل خان اور مجنو خان بھی چندر سین کے پیچھے پیچھے ناغور کی طرف روانہ ہوئے اکبر نے جس وقت ناغور میں قیام کیا ہوا تھا تو وہیں بیکانیر کا رائے سنگ اور اس کا باپ کلیان مل دونوں اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئے چنانچہ رائے سنگ کو تو جودپور کے حکمران کے حیثے سے جودپور روانہ کر دیا گیا جبکہ کلیان مل بازشاہ کی خدمت میں تحایف پیش کرنے کے بعد اکبر کے حکم پر واپس بیکانیر چلا گیا تھا چنانچہ چندر سین بھی ناغور ہی میں اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا گڑ گڑاتی ہوئے اپنی رویہ کی معافی مانگی اور آئندہ متی رہنے کا بادہ کیا چنانچہ اکبر نے اسے معاف کر دیا اس کے پیچھے پیچھے عادل خان اور مجنو خان بھی اپنے حصے کے لشکر کھولے کر ان سے آنے ملے تھے اپنے پوری لشکر کے حصے اکبر نے چند روز تک ناغور ہی میں قیام کیا اس کے بعد اس نے وہاں سے خوز کیا اجھوڈن یعنی پاک پتن کا رخ کیا شیخ فرید الدین گنج شکر کے مزار کی زیارت کی اس کے بعد وہاں سے خوز کرتا ہوا پہلے وہ دی پال پور پہنچا یہاں اس نے پڑاؤ کر کے اپنے لشکر کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع فرہم کیا دی پال پور سے اس نے خوز کیا لاہور کی طرف روانہ ہوا لاہور میں بھی اس نے چند روز قیام کیا اس کے بعد خیسار کے راستے نو اگست کو وہ فتح پور سیکری پہنچا اور یہاں پہلی بار اس نے ایک عظیمشان شہر آباد کرنے کا فیصلہ کیا اکبر نے فتح پور سیکری میں ایک نیا شہر تعمیر کرنے کے لیے سب سے پہلے وہاں خیموں کا ایک شہر آباد کر دیا تھا جہاں اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا اکبر کا ارادہ تھا کہ جب تک وہ فتح پور سیکری کی تعمیر میں مصروف رہے گا اس کا دلال حکومت آگرہ کے بجائے فتح پور سیکری ہی ہوگا فتح پور سیکری ہی میں قیام کے دوران ایک روز عدل خان خیموں کے شہر کے نواح میں چوگان کلنے کے بعد لوٹ رہا تھا یہ ایک لشکری اس کے قریب آیا اور اسے اعتلاع دی کہ اسی اکبر نے طلب کیا ہے چنانچہ آنے والے اس شخص کی معایت میں عدل خان اکبر کی خدمت میں حاضر ہونے کیلئے روانہ ہوا اکبر اس وقت تعمیرات کے سامان کا اجیزہ لے رہا تھا قریب جا کر عدل خان اترا اسے آتا دیکھ کر اکبر کے شہرے پر ہلکی سی مسکرہت نمودار ہوئی تھی جب عدل خان اس کے قریب آ کر رکھا تب اکبر اس کی طرف متوجہ ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا عدل خان بالحال ہمارے سامنے کوئی مہم نہیں ہے اور اسی سے فیدہ اٹھاتے ہوئے میں نے یہاں ایک نیا شہر آباد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور تعمیرات کا سامان بھی جمع کرنا شروع کر دیا ہے میں چاہتا ہوں جب تک کوئی مہم نہیں اڑتی اس وقت تک میں تم سے دو کام لوں اکبر رکا کچھ سوچا دوبارہ وہ عدل خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ یہاں سے اپنے لشکر کے کچھ دستے لے کر آگرہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور وہاں سے میرے دربار کا سارا سامان لے کر فتح پور پہنچاؤ اس لیے کہ میں اب آگرہ کے بجائے فتح پور سیکری ہیو کو اپنا مرکزی حکومت بنانا چاہتا ہوں دوسرا کام گو تمہاری ذات سے متعلق ہے لیکن چونکہ میں تمہیں اپنی ذات کے ساتھ وابستہ کر چکا ہوں لہٰذا وہ کام بھی میں اپنی ذمہ داری خیال کرتا ہوں جب تم لشکر کے ایک قصے کے ساتھ آگرہ جاؤ تو وہاں کچھ دن قیام کرنا یہاں سے آگرہ کی طرف تمہاری روانگی سے پہلے میں اپنا ایک قصد رتن کماری کے مامو سامل داس کی طرف روانہ کروں گا اور اس سے یہ پیغام دوں گا کہ آدل خان آگرہ پہنچ رہا ہے لہذا جو ہی وہ آگرہ پہنچے رتن اور کملہ دونوں کو اسے بیہ دیا جائے چنانچہ شادی کے بعد چند روز تم وہاں قیام کرنا اس کے بعد یہاں پہنچ جانا اب بولو تم اس سسلے میں کیا کہتے ہو اکبر کی ان دونوں احکامات کے جواب میں آدل خان کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ این اسی لمحے راجہ مان سنگھ وہاں آیا راجہ مان سنگھ نے اکبر کو تعظیم دی پھر اکبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا مہا بلی اس وقت دو مختلف سمتوں سے آنے والے قصد آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں ایک قصد نگر کورٹ کی طرف سے آیا ہے وہ ایک طرح سے ہمارا مخبر ہے دوسرا قصد جنوبی ہندوستان کی طرف سے آیا ہے اور اسے وہاں کے ایک معتمد اور سرکردہ شخ اعتماد خان نے آپ کی خدمت میں روانہ کیا ہے راجہ مان سنگھ کے ان الفاظ پر اکبر گہری سوچوں میں کھو گیا تھا پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا لگتا ہے جس کام کے لیے میں عادل خان کو آگرہ بیجنا چاہتا ہوں اس میں روڑے اٹکانے والی کوئی مہم نکل آئی ہے بہرحال نگر کورٹ سے آنے والے اپنے مخبر کو بھی لے آؤ اور جنوبی ہندوستان سے اعتماد خان راجہ مان سنگھ وہاں سے ہٹ گیا تھوڑی دیر بعد وہ دو اشخاص کو اپنے ساتھ لے کر آیا سب سے پہلے اکبر نے اپنے مخبر کی طرف توجہ دی اور اسے مخاطب کر کے پوچھا پہلے تم کہو کیا خبر لے کر آئے ہو اس پر اکبر کا وہ تلائیگر اور پرچا نویس اکبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا شہنشائی معظم نگر کورٹ کا حکمران جو پہلے کبھی راج کمار تھا اور اب راجہ سے نام جس کا بدائی چند ہے اس نے آپ کی خلاف علم بغاوت کڑا کر دیا ہے اگر بروقت اس کی سرکوبی نہ کی گئی تو وہ اپنے پر خورزے پہلاتے ہوئے پنجاب کے مختلف علاقوں میں بغاوت اور سرکرشی کی صورتحال پیدا کر دے گا